سنی صاحب ابھی میرا ذاتی خیال یہ ہے اور اگر آپ نے کبھی توجہ فرمائی ہو کہ میں پچھلے چند مہینوں سے میں ایک بات مسلطل کر رہا ہوں اور وہ میں کوئی اپنی طرف سے منگھڑت بات نہیں ہے میں زندگی میں حقائق کا قائل ہوں تو سال بہ مشکل پورا ہوا تھا جب میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی میرا میری لائلٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے میری وفاداری یا محبت قطعا کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے میں شخصیت پرستی کو بد پرستی سے بہتر سمجھتا ہوں اسے شرک سمجھتا ہوں سو میری اگر کوئی لائلٹی ہے مڑی موٹی وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے بس میں اپنے رب کو جواب دیں ہوں اس کی وجہ ہے کہ میں کوئی پریزگار آدمی تو ایسا چھوں نہیں تو میری لیے میرا عوال نامہ اتنا ہی ہوگا کہ پروردگار میرا پروفیشنل ساتھا میں نے جان بوجھ کے کبھی ڈنڈی نہیں ماری سو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب رہ گیا آپ کا سوال کہ عمران کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے تو پوری طاقت سے ساتھ دینا چاہیے اب پوچھیں لوجک یہ اب تک کیا صحیح چل رہے ہیں کھلے چلے مجھے نہیں پتا انڈیکیٹرز جو ہیں میکرو یہ اقتصادیات کی بات ہوتی ہے حالانکہ میں جنولی میں نہیں سمجھتا کسی کون کی فتح اور شکست عزت اور زلت روج اور زوال کا تعلق اقتصادیات سے نہیں ہوتا وہ اخلاقیات سے ہوتا ہے ہمارے حضور کی سیرت النبی پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے کہانی کے ہیں حضور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنے رب کے پاس گئے تو چالیس سال کی عمر میں ان کو یہ ذمہ داری رب العالمین نے دی اور ترسٹ سال حضور چلے گئے اور باقاعدہ سلسلہ انہوں نے گئی اترحیمان دو ایک سال کے بعد شروع کیا یعنی کس سال ٹوٹل جنگ تو کیا کیا اس میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مکہ مدینہ کے پہاڑوں سے کوئی سونا چاندی ہیرے جو باہرات تو نہیں نکلے انسان سازی کی تھی پتھروں کو چھوہ اور ان کو ہیروں میں تبدیل کر دیا یہ کام ہوتا ہے نیشن بلڈنگ اس کو کہتے ہیں انسان بناو باقی سب کچھ وہ خود ہی بنا لیں گے اچھا سو ابھی یہ صحیح اور غلط کا لیکن کیوں ساتھ دینا چاہیے اس کا سادہ سا جواب ہے ہم نے بڑے وقت دو خاندانوں پہ زائر بہت وقت برباد کیا پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان روٹی کی رے نصیب نہیں ہوئی کپڑے کا کاف نصیب نہیں ہوا مکان کا میم نصیب نہیں ہوا پھر یہ دوسرا خاندان چپک گیا پاکستان کو چمٹ گیا جن جپا انہوں نے اپنی جائدادیں پوری دنیا میں خدا کی پران جتنا پیسہ انہوں نے بنایا اس کی بھی میں مثال پھر بار 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 میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کے والد کے یہ سات بھائی تھے جب ان میں بٹوارا ہوا سب کے پاس پلاس مائنس انیس بیس کے فرق سے یہ جائداد تھی انہوں نے بھی ترقی کی انہوں نے بھی کی لیکن ان کا اور ان کی ترقی کا آپس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں حلانکہ انہوں نے کاروبار کیا ہی نہیں لیکن انہوں نے کاروبار دنیا کا سب سے بڑا کیا وہ کیا تھا سیاست وہ سب سے بڑی تجارت سب سے بڑی سنت اسی لیے یہ پورے اپنے کزنز کو چھوڑ چھاڑ کے ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں گناہ آگے نکل گئے ہیں سادہ ثبوت ہے لیکن اگر دل میں چور ہو کھوٹ ہو بدنیت ہو آدمی اس کا دماغ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو اسے ملک سے محبت نہ ہو اپنے بچوں کے مستقبل سے جسمی نہ ہو اور وہ پھر باتوں پر توجہ نہیں دیتا ساتھ اس لیے دینا چاہیے کہ ہم دیکھ لیں اتمام حجت عمران کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں تو پہلا پانچ سال جب مکمل ہوگا تب یہ سوال جواب ثانی ملک صاحب ہم آپس میں کریں گے کہ ہاں اس قابل ہیں یہ لوگ کہ ان کو دوسرا مواقع دیا جائے برنا دیکھو نا کتنے کتنے مواقع کتنے کتنے سال کتنی کتنی باریاں ان لوگوں نے وہ جو پیپلز پارٹی والے یا نم لیگ والے ان کو دی تو تقاضہ تو یہی بنتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو انڈ آئی کو پیپلز پارٹی والے اس وقت یہ ڈیبیٹ انشاءاللہ اللہ نے مجھے سید زندگی دی تو پوری طاقت سے اس وقت بات کریں گے کہ ان کو اگلی بار آزمانا چاہیے یا دھتکار دینا چاہیے ختم ابھی میرا خیال ہے یہ تھوڑا اگلی ہے خاص طور پر امران نے کہا بھی ہے کہ یہ سال یہ جو نیا شروع ہوا ہے اللہ آپ سب کو مبارک کرے تو یہ واضح طور پر ترقی کی طرف ملک جاتا ہوا دکھائی دے گا تو لیٹس کیپ آپ فنگرز کراسٹ اینڈ بیٹ سوال ہے جوی فاروق احمد ہیں ہولنڈ میں ہوتے ہیں اوریجنلی ملکتان سے وہ کہتے ہیں کہ جیسے چینہ ٹرکی نے ترقی کی اور اپنی آنے والی نصبوں کا مستقبل روشن کر دی یہ پاکستان بھی آنے والے وقت میں مضبوط اور مستقبل ملک بند سکے گا میں فاروق صاحب اس کا جواب میں سچی بات ہے بڑا مشکل ہے اس کی وجہ ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ ممکن ہے یا نہ ممکن ہے ہرگز نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ مشکل ہے اس کی وجہ ہے کہ میں پہلے بھی کسی اور کانٹیکس میں یہ بات ارز کر چکا ہوں کہ کسی کے مستقبل کے بارے میں دیکھنا ہو تو اس کی پرفارمنس ایک بچہ ہے اگر ہارڈ ورکنگ ہے فوکسٹ ہے وہ موج مستی نہیں کر رہا وہ چل نہیں کر رہا پھلا نہیں کر رہا وہ جان مار رہا ہے منت کر رہا ہے مشکل کر رہا ہے بلکل اس کا یکسوئی کے ساتھ تو یہ ٹاپ نہیں بھی کرے گا تو وکٹری سٹرینڈ پر ضرور ہوگا پہلی نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری پوزیشن یہاں کم از کم صفیب بلکہ ٹاپ ٹین میں آ جائے گا جس طرح کی پرفارمنس ہے میں سچی بات ہے میں آپ کو منحوس بات کرنا نہیں چاہتا جس طرح کی ہم لوگوں کی پرفارمنس ہے دو پلرز ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے اشرافیہ ایک ہوتے ہیں عوام الیٹ ہوتی ہے عوام ہوتے ہیں ان دو پلرز پہ ایک ملک کھڑا ہوتا ہے تو یہاں میں اب تک جو دیکھ رہا ہوں مقابلہ ہے عوام میں اور اشرافیہ میں کہ ہم دونوں میں سے کرپٹ کون ہے زیادہ کرپٹ کون ہے جس کی چونچ ہے وہ اتنی سی بوٹی اتار رہا ہے ملک کی اس کا جو بڑا ہے وہ اتنی بڑی بوٹی اتار رہا ہے جو کم لوٹ مار کر رہا ہے وہ ایڈیفنس میں کوئی عیب نہیں ایڈیفنس میں ساری ایسے نہیں میں مثال دے رہا ہوں جس زیادہ لوٹ مار کر لی وہ سر محل بنا لیتا ہے وہ ایمن فیل چل جاتا ہے میں اس طرح کی بات فوکس نہیں ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے میں کیا ہے کیا کہ دبان گھس گئی کہ بھائی پرائیمری ایڈیوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ اے دو کام کیے بغیر ملک ٹریک پہ نہیں آسکتا کہیں پہنچنا دو بہت دور کی بات پرائیمری ایڈیوکیشن یہ ہائر ایڈیوکیشن نہیں گولی مارو دیمک زیادہ لکڑی طاقتور عالی شان بچہ تیار کرو چونکہ جب ایک بچہ پرائیمری دس کے اس کی فارمیشن ہوگئی ہوتی اس کی بنیادیں رکھی جا چکی ہوتی بعد میں الٹے لٹک جاؤ یہ جو یونیورسٹیوں پہ یونیورسٹی ہیں بڑے دے فضول کام ہے پلے ہی کچھ نہیں وہ ایک بابکار خوبصورت ایک ڈسیپلنٹ بچاؤ پرائیمری فوکس کرو اسی کو اپنا سب کچھ سمجھو کہ جو پرائیمری ایڈیوکیشن ہے اس پہ ہم نے دس سال میں ردیجہ دیکھتے ہیں جو کراؤ پائے گی ماشاءاللہ دنیا ششکر اٹھے گی دوسرا پاپولیشن مینجمنٹ او بھائی وسائل آپ کے اتنے ہیں عبادی آپ کی اتنی ہیں کیا کرو گے آپ مالسس کی تھیری پاپولیشن ہے ذرا پڑھ لیں کل یہی جو آج پچیس کروڑ کے کم از کم لگ بھگ ہیں کم از کم اے جو پینتیس چالیس کروڑ ہو گیا تو پھر موجزہ موجزہ تو نہیں ہوتے بھائی انسانی عقل جو ہے یہاں میں صحیح کا حکم ہے بے شمار فیکٹرز ہیں اور تو یہ تو قرآنک وزڈم ہے بھئی آپ اتنا گھوڑ ڈالو گے اتنے میٹھا ہوگا تو آئی کانٹ پڑکٹ کبھی ہے مستاقم ملک مستاقم ملک کو بنانے سے بنے گا نا